مولا علی کی ہستی بڑی ہستی ہے لیکن جہاں تک مجھے علم ہوا ہے آپ شیعہ حضرات مولا علی کو خدا مانتے ہیں اس کے پر میں آپ کیا کہیں گے راب نے کب دیکھا کوئشیہ ان کو خدا کہے بھئی داڑی سفید ہے سچ بلا کروں میں آپ کے امام بارگوہوں میں بھی گیا ہوں میں آپ کے علماء کو سنے ہیں میں وہاں کے لبری سے آپ کی کتاب میں خرید کر آئے ہوں وہاں پر آپ کے علماء نے ایک واجتہ سنا ہے مراج کا مراج کا واجتہ سنایا انہیں بتایا کہ سلے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج پر کھانا کھایا اور جب واپس آئے تو وہ حضرت رضی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے مولا علی آگئے سلے پاک سے قلمایا آپ مراج ہوئے سلے پاک نے اران ہو کر پوچھا آپ کو کیسے ملو ہوئے میں تو بھی آیا ہوں ابھی خدیجہ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو کیسے ملوم ہو گیا انہوں نے جیب سے شیب نکالا یہ جو آپ کو مراج میں پیش کیے گئے یہ شیب ہے دیکھیں وہ ہمارے احادیث میں اس طرح اس طرح کا میں نے جو آپ بتا رہے ہیں نہیں دیکھا ہے جو ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج میں گئے تھے مراج سن لو آپ نے جو کہا ہے میں اس کو چل مان بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی پیغمبر نے دیکھا امیر المعین علیہ السلام نے بھی دیکھا جو بھی پیغمبر کو نظر آیا جو بھی پیغمبر نے سنا وہ امیر المعین علیہ السلام نے دیکھا اور سنا ٹھیک ہے نا اب اس سے وہ اللہ بن جاتے ہیں وہ اس سے اللہ بن گئے خدا بن گئے ہیں اب آپ کے حدیث کو مان لیتے ہیں آپ نے جو روایت نقل کیا ہے نا وہ شیعہ وام میں کافی مشہور ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے ہیں ان کو ایک سیب آدھا کارٹ کے ایک سیب دیا گیا ہے وہ زمین پہ آئے تو دوسرا جو آدھا تھا وہ امیر المعین علیہ السلام کے پاس تھا یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے میں نے سنا ہے لوگوں میں مشہور ہے ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے خدا کیسے بن گئے اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے مولا علیؑ کے پاس گئے تھے مولا علیؑ کے پاس آئے مولا علیؑ کو خدا نہیں کہا لے چچا اللہ سے ڈرو وہ کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ خدا تھے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سوئب امیر المہین علیہ السلام کو پہنچا دیا تھا وہ یہ کہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے اس طریقے سے نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اگر کوئی شیعہ یہ کہہ دے ہو سکتا ہے کسی شیعہ کا عقیدہ ہو لیکن وہ غالی ہوگا غالی جو ہیں ہمارے ہاں دیکھو سن لو چچا صاحب غالی جو ہیں نا آپ اتنے سمجھ تو آپ میں ہے نا لیکن تعصب میں آپ کو تعصب نے آپ کو مجبور کیا کیا سمجھ تو بات آ جاتی بلکل آپ کو سمجھنے کے باوجود آپ کو بہتان لگانے سے اللہ کا خوف نہیں ہے وہ تعصب کی وجہ سے آپ نے بھی بولایا کہ شیعہ شیعہ ان کو اللہ مانتے ہیں شیعہ مذہب میں سب سے بدترین کافر پتہ ہے کون ہے سب سے بدترین کافر سب سے غلیظترین کون ہے کون پتہ ہے امام حسین علیسہم کے قاتلین سے بھی زیادہ جو غلیظترین ہے پتہ ہے آپ کو کون ہے کون ہے پتہ آپ کو یہود نصرانی یہ تو اہل کتاب ہے یہ تو ویسے بھی اہل کتاب ہیں یہ تو برے کافروں میں شمار نہیں سب مشرقین سے سب سے بدتر کون ہے پتہ ہے نواسب سے بدتر اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بدتر ہاں کون ہے غالی غالی ہاں غالی جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کے صفات ان کو دیتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے مقرر روایات میں یہ دنیا کے ہر کافر سے نجستر یہ لوگ ہیں اور شیعہ عوام میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور شیعہ علماء میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور شیعہ ذاکرین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غالی ہوتے ہیں بلا شک بلا رہا جن کا یہ عقیدہ ہے وہ اکثر جہل کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ شیعہ علماء بھی ان کا عقیدہ وہ عقیدہ وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں ذاکرین میں ان کو تو کچھ ایسے بھی کچھ نہیں آتا اور عوام تو بھی یا علماء سے سیکھیں گے یا تو ذاکرین سے سیکھیں گے تو وہ اس کفر میں جو بدترین کفر ہے اس میں مفتلا ہو جاتے ہیں لیکن یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے لیکن میں نے آپ اپنی طرف سے نہیں کہا میں نے سنے ایسے آپ کو سوال کیا اچھا اس کو چھوڑیں تو آپ نے غلط بولا ہے تو آپ نے غلط بولا ہے آپ معافی مانگے سب سے کہ شیعہ امیر المعینی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں آپ معافی مانگے آپ معافی مانگے آپ نے سب شیعہوں کو مشک بولا کافر بولا آپ امام بارگاؤں میں یہ ہوا ہوا ہے ایسے بات نہیں میں سنے میں بھی مانتا ہوں کہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہو اللہ ہے مطلب نہیں یہ کہو اللہ ہے اگر امیر المعینی علیہ السلام کے پاس محراج سے سیب پہنچائے تو اس کا مطلب یہ اللہ ہے یہ کس نے بولا کہ وہ اللہ ہے یہ تو کسی شیعہ نہیں نہیں بولا یہ تو آپ بنا رہے ہیں یہ نہیں بولا لیکن آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو اللہ سے خوف کانا چاہیے کہ آپ اتنے ملینز بلکہ کروڑوں کے حساب سے مسلمانوں کے آپ تکفیر کر رہے ہیں یہ مشرق ہیں یہ امیر المعینی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں خوف نہیں ہے اللہ سے قیامت کا خوف نہیں ہے داری سفید چھوڑ دیں چھوڑ دیں سب کو کافر بنا دیا آپ کہتے ہیں چھوڑ دیں یا آپ میں نے سوال کیا آپ کو جواب نہیں دے سکے چھوڑ دیا میں نے جواب دے دیا آپ نے ایک بہتان لگایا ہے شیوں سے تعصب میں عداوت کے ساتھ میں نے سنے یہ بات میں مانتا ہوں کہ آپ نے سنے میں مانتا ہوں کہ آپ سنے آپ نے سنے کہ امیر المعینی علیہ السلام کے پاس سیب تا جو بہراج سے آئی ہے تو اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے آپ نے کہا کہ شیہ ان کو اللہ مانتے ہیں ان کو سیب کیسے آگیا چلیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کیسے آگیا لیکن اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے فرض کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ سیب آسمان سے ان کے پاس کیسے پہنچئے اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے اگر جس کے پاس آسمانی سیب وہ اللہ بن جاتا ہے مریم مریم کے پاس مریم علیہ السلام قرآن کی آیت ہے جب بھی حضرت زکریہ مریم کے پاس جاتے تھے مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں آسمانی کانہ ہوتا تھا اب کسی طریقے سے تو آتا ہوگا نا آسمان سے اس کے پاس کانہ آسمان سے کسی طریقے سے اس کے پاس کانہ آتا ہوگا تو یہ اس سے اللہ بن گئے مریم اللہ بن گئے اللہ انکہ مریم کون ہے مریم مریم عیسیٰ کا اہل بیت ہے مریم عیسیٰ کا اہل بیت ہے سید کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر آخر زمان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا اہل بیت ہے کس کا اہل بیت افضل ہے مریم کو تو کبھی آپ نے نہیں بولا مریم کو اس کے پاس اگر کانہ ہے آسمان سے تو وہ اللہ ہے چلیں چھوڑے چچا آپ نے غصہ ڈلا دیا خدا حافظ آپ نہیں بات نہیں ہے آواز آگلے ہفتے آ جانا چچا اگلے ہفتے آ جانا آپ سننیں گا اگلے ہفتے ٹھیک ہے نا اگلے ہفتے نیکس ٹھیک تینکی سر